مفتی صاحب اگلا سوال ہے ایک دوست کہتے ہیں کہ ہماری ہارٹ ویئر کی دکان ہے اور وہاں پر ایک شخص آکے ہم سے ایک ہزار روپے کی پرچیز کرتا ہے خریدتا ہے مال اور بعد میں ہمیں کہتا ہے کہ تم نے ہزار کی بجائے بارہ سو کا بل بنا کے دینا ہے اور یہ معاملہ تو اکثر میں ہوتا ہے نا ڈرائیورز ایسا کرتے ہیں پیٹرل سٹیشن سے پیٹرل ڈلوا کے آئیل ڈلوا کے تو بل زیادہ کا بنواتے ہیں تو ایسا کرنا کیا کہتے ہیں ہم بارہ سو کا بل اس کو بنا کر دیں شریعت بار سے اس میں کوئی حرج یا قباہت تو نہیں دیکھیں وہ بل زیادہ کیوں بناتا ہے وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہ آگے اس نے وصول زیادہ کرنے ہوتی ہیں اب اگر اس نے ہزار روپے کا پیٹرل ڈلوایا ہے تو وہ بارہ سو روپے کا بل بنواتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک سے اس نے بارہ سو روپےہ وصول کرنا ہے تو بارہ سو روپےہ وصول جو کرے گا وہ کس کی بنیاد پر اس کے مطلب کیا محنت ہے اس کی یہ ایک حرام خوری کا ذریعہ ہے اور جھوٹ بھی ہے اس میں دھوکہ بھی ہے اس میں تو جو مالک اپنی پروڈکشن کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ اس کو زیادہ قبل بنا کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کا تعاون کر رہا ہے جبکہ اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ بہت بڑا اصول بتا دیا کہ نیکی اور بھلے کاموں میں تم ایک دوسرے کا تعاون کرو اور برے کاموں میں گناہ کے کاموں میں تم کسی کا تعاون نہ کرو تو یہ جو زیادہ قبل بناتا ہے وہ ایک برے کام پر اس کا تعاون کرتا ہے جس طرح بل بنانے والے کو گناہ ہے اس طرح بنوانے والے کو بھی گناہ